پشاور پر دشمنوں کا وار دھماکہ ہوتے ہی ہر سو تباہی پھیل گئی ملوے تلے دبے افراد مدد کے لیے پکارتے رہے دھماکے کے فوری بعد پولیس لائنز کا مرکزی دروازہ بند کر دیا گیا عالی پولیس افسران موقع پر پہنچے خوری امدادی کاروائیوں کا آغاز کیا گیا پولیس لائنز کے دو گیٹ ہیں دس سے پندرہ اہل کار ڈیوڈی پر تائنات ہوتے ہیں ایک گیٹ عام لوگوں اور دوسرا پولیس آفیسرز کے لیے ہے دھماکے کے بعد پشاور کے تمام اسپطالوں میں امرجنسی نافذ کر دی گئی ملوے تلے دبے افراد کو نکالنے کے لیے آپریشن کئی گھنٹے جاری رہا کنگریٹ کی چھت میں سراخ کر کے دبے افراد تک پہنچا گیا عوام زخمیوں کے لیے خون اتیا کریں اسپطال اور انتظامیہ کی اپیلیں اور نیگٹیو خون دینے کی بار بار اپیل صبح وزراء بھی خون دینے کے لیے پہنچے ڈی سی نے بتایا زخمیوں کو اس وقت خون کی اشد ضرورت ہے ان کی زندگیاں عوام کی اتیاد سے جڑی ہیں وزیراسیم شہباز شریف نے بھی خون کی اتیاد دینے کی اپیل کی کارٹنوں کو فوری اسپطالوں میں پہنچنے کی ہدایات دیں دھماکہ انتہائی حساس علاقے میں ہوا سی سی پی او پشاور کا سیکیئوٹی کی ناکامی کا اعتراف پولیس لائنس کے ساتھ کئی اہم امارتیں موجود اکب میں ہی سی ٹی ڈی کا دفتر گورنر ہاؤس سیول سیکیٹریٹ کی پی ایس ایملی پشاور ہائی کورٹ سینٹرل جیل ڈی سی آفیس بھی اسی علاقے میں جی ٹی روڈ کو بالا حسار کے قریب سے ہر قسم کی ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا پاکستان کے خلاف جنگ کرنے والوں کو صفحہ ہستی سے مچا دیں گے شہریوں کا ناحق خون بخانے والوں کو عبرت کا نشان بنائیں گے وزیراعظم شہباز شریف کا عظم دھماکے کی شدید الفاظ میں مضمت وزیراعظم کابینہ سمیت اسلامباد سے پشاور پہنچے لیڈی ریڈنگ اسپتال میں زخمیوں کی عیادت کی آرمی چیف جنرل آسم منیر بھی ساتھ تھے عمن امان کے اجلاس کی صدارت کی دھماکے کی ابتدائی رپورٹ پیش کی گئے وزیراعظم کو سیسی ٹی وی فوٹیج بھی دکھائی گئی شہباز شریف نے کہا اللہ تعالیٰ کے حضور سربسجود مسلمانوں کا بے ہیمانہ قاتل قرآنی تعلیمات کے منافی ہے اللہ کے گھر کو نشانہ بنانا ثبوت ہے حملہ ابروکہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں دہشتگردی کے خاتمے کے لیے پوری قوم اور ادارے یکسو اور متحد ہیں قوم اپنے شہدہ کو سلام عقیدت پیش کرتی ہے قیبر پختونخاں میں امن امان کی بگری صورتحال پر جامع حکمت عملی اپنائیں گے وزیراعظم شہباز شیف دھماکے پر شدید برہم آئی جی کے پی سے پوچھا خودکش حملہ آور کیسے پولیس لائنز میں داخل ہوا پولیس لائنز میں داخلے کا ایک ہی گیٹ ہے حملہ آور آیا کہاں سے آئی جی معظم جا انساری نے جواب دیا پولیس لائنز میں فیملی کوارٹر بھی ہیں ہو سکتا ہے حملہ آور پہلے سے اندر رہ رہا ہو تحقیقات کر رہے ہیں حملہ آور کیسے داخل ہوا سیاسی اور مذہبی رہنماؤں کی پشاور دھماکے کی شدید الفاظ میں مصمر بلاول بھٹو نے کہا دہشتگردوں اور سہولتکاروں کے خلاف سخت کاروائی ہوگی دہشتگردوں سے سختی سے نمٹا جائے گا زمنی اور عام انتخابات سے پہلے دہشتگردی کے واقعات مانی خیز ہیں آصف زرداری بولے کہ پی میں دہشتگردوں کا سرگرم ہونا انتہائی خطرناک ہے حکومت دہشتگردی کی نرسلیوں کو تباہ کرے زمنی اور عام انتخابات سے پہلے دہشتگردی کی بارداتیں باعث سے تشویش ہیں عمران خان نے کہا دہشتگردی کے بڑھتے خطرے سے نمٹنا ضروری ہے انٹیلیجنس میں بہتری لائی جائے پولیس کو ضروری سازو سمان سے لیس کیا جائے چودر شجاعت نے کہا کہ دہشتگردوں کا کوئی دین و مذہب نہیں ہوتا شہدہ کا خون رائے گا نہیں جائے گا مورانا فضل رحمان نے مسجد پر حملے کو صفاقیت کی انتہا قرار دیا امیر جماعت اسلامی سراجل حق کی کارگنوں کو خون دینے کے لیے اسپتال پہنچنے کی ہدا ہے پاکستان بار کاؤنسل کی بھی مذہبت ایک صبح کسی حد تک حالت جنگ میں ہے دہشتگردوں نے پولیس کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے کی پی میں امن و امان کو بخال کیا جائے وزیر دفاع خواج عاصف کہتے ہیں یہ کون لوگ ہیں ان کا دین سے کیا تعلق ہے دہشتگرد مسجد میں پہلی صف میں کھڑا تھا فواد چودری کے مزید جسمانی ریمان کی استعداد مسترہ جنیشل ریمان پر جل بھیج دیا گیا تیرہ فروری کو پھر پیش کرنے کا حکم جنیشل میجسٹریٹ کے سامنے فواد چودری کو پیش کیا گیا پولیس نے مزید جسمانی ریمان مانگا ڈی ایس پی لیگل نے کہا کہ فواد چودری کو فوٹو گرامیٹرک ٹیسٹ کرایا گیا میڈیکل ابھی کرانا ہے میڈیا سے گفتگو میں فیصل چودری نے کہا فواد چودری کو اٹھالیس گھنٹے روڈ پر رکھا گیا قانون کی لڑائی قانون کے مطابق لڑی جائے بابا روان نے کہا کہ ہم آزادی کی جنگ لڑے ہیں امران خان کی گرفتاری نہیں ہوگی اسیمبلی تحلیل کے نوے روز میں الیکشن ہونے چاہیے لاہور ہائی کوٹ کے ریمارکس پی ٹی آئی کی پنجاب میں عام انتخابات کی تاریخ نہ دینے کے خلاف درخواست پر سمات عدالت نے کہا پی ٹی آئی نے اہم قانونی نکتہ اٹھایا سوال یہ ہے کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کون کرے گا کس نے الیکشن کرانے ہیں یہ ہم ڈھون لیں گے ہم جمہوریت کے لیے جتجہت کریں گے گورنر پنجاب کو بزریہ سیکیٹری اور الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری تین فروری تک جواب تلق نگران حکومت کا فوکس امن و امان اور عوامی مسائل پر نہیں یہ صرف ان تقامی کاروائیوں پر لگے ہیں سابق وزیرالہ پنجاب پرویز الہی کی کڑی تنقید سپیکر پنجاب اسمبلی سبتین خان سے ملاقات میں کہا نگران حکومت کیا ہی امن و امان کی صورتحال خراب ہوئی یہ صرف سیاسی مخالفین کو کچھلنے میں مصروف ہے پنجاب اور کیپی میں الیکشن کی تاریخ نہ دینے پر اظہار تشویش کہا گوورنرز آئینی ذمہ داریاں بھول کر کسی اور ایجنڈے پر گامزن ہے سریعت والی بات آپ نے کی وہ ان کے پاس ہے نہیں وہ دو تیہائی ایک سریعت ہوتی ہے پوری ہاؤس کی اس سے فرق نہیں پڑتا ہے اس وقت تحریک ان صاحب کے کتنے لوگ ہاؤس کے اندر ہیں یہ نہیں ہے تو ہاؤس جو ہے وہ تو ابھی بھی تین سو بیالیس کا قومی اسیمبلی اور سو سانیٹر ہیں چار سو بیالیس کا دو تیہائی دو سو پچانوے ووٹ آپ کو چاہییں جو نہیں ہے سو وہ نہیں نہیں وہ خالی نشنوں کے بات پر وجود نہیں ہو سکتا جب تک کوئی اور بھر کے نہ آجے دو سو پچانوے ووٹ ان کو چاہییں جو ان کے پاس نہیں ہے پی ری ایم کے نوے دن میں الیکشن نہ ہونے کے بیانات خطرناک ہیں رہنوما پی ٹی آئی اصد عمر کہتے ہیں کچھ لوگوں نے امران خان کے خوف سے پاکستان کو خطرات میں ڈال رکھا ہے کلنم کلہ آئین سے بخاوت کی باتیں کی جا رہی ہیں پنجاب میں الیکشن کی تاریخ کیوں نہیں دی جا رہی ملک میں جاری صورتحال پر سب کو تشویش ہے اے این پی کے سینیٹر حاجد ہدایت اللہ کے قائد آزم کے بارے میں توہین آمیز ریمارکس سینیٹ میں ہنگامہ نون لیگ کے سینیٹر آصف کرمانی کا شدید احتجاج الفاظ واپس دینے کا مطالبہ کہا قائد آزم کی شان میں گستاخی کسی صورت برداشت نہیں کریں گے ہم مرتے دم تک قائد آزم کا نام لیں گے پیچر آئی کی سینیٹر ڈاکٹر زرقہ نے کہا ہدایت اللہ کو اپنے الفاظ فوری واپس دینا ہوں گے سینیٹر حاجی ہدایت اللہ نے احتجاج دیکھ کر اپنے الفاظ واپس لے لیے آصف کرمانی کے ساتھ تلکلامی پر دوبارہ صفائی پیش کی ہدایت اللہ بیان سے ہی مکر گئے کہا ان کے الفاظ چیرمن سینیٹ کے لیے تھے افغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان اور روس کی کاوشیں جاری رکھی جائیں گی وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی روسی ہم منصب کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس بلاول بھٹو نے کہا کہ پاکستان اور روس کے تعلقات دو طرفہ اور علاقائی استحکام کے لیے ہم ہیں روسی وزیر خارجہ بولے پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون جاری ہے ڈالر پانچویں گیر میں روپے کو رون ڈالا اوپن مارکیٹ میں امریکی کرنسی تاریخ کی بلند ترین سطح پر 6 روپے اضافے کے ساتھ 1 ڈالر 275 روپے پر بن انٹر بینک میں ڈالر 279 روپے سے بھی اوپر پاکستان سٹاک مارکیٹ کے بھی برے حال ہنڈرڈ انڈیکس میں 580 پوائنٹس کی کمی 40 ہزار کی نفسیاتی حد خودی فی تولہ سونا پندرہ سو روپے مہنگا دو ہزار دس دول لاکھ دس ہزار پانچ سو روپے کا ہو گیا کہیں بادلوں کی چال تو کہیں سفید موتیوں کی برسا پنجاب کے مختلف شہروں میں جم کر بارش لاہور گوجمالہ بخاون لگر سمیت مختلف شہروں میں اپنی رحمت پہاڑوں پر برفباری پھر تیز چترال میں ہر چیز برف کی چادر تلے چھپ گئی لواری تلن پر کئی فٹ برفباری ریکارڈ تمام زمینی راستے بند ماری میں ایک فٹ سے زیادہ جبکہ گلیات میں دو فٹ تک برف پڑ چکی وادی لیپا میں بھی برفباری دوبارہ شروع جہلم ویلی اور ہٹیاں والا کے میدانی علاقوں میں کئی سال بعد برفباری پویٹا پر یخبستہ ہواوں کا راج بلتستان ریجن کے چاروں ازنا میں برفباری کے بعد زمینی رابطے بند شاہد آفریدی کا آک ریکٹ کو سیاست سے الگ رکھنے کا مشورہ کہا پاکستانی ٹیم کو آل گاؤنڈرز کی ضرورت ہے ٹیم کی آن لائن کوچنگ کی بات سمجھ سے باہر ہے صرف غیر ملکی کوچ ہی کیوں ضروری ہے پاکستان میں بھی قابل اور اہل لوگ ہیں موسیقی